اسلام علیکم سکس کلاس کیسے ہیں مٹا آپ آج ہم نیکسٹ آج ہمارا لیسن ہے وہ نیکسٹ بک ریڈنگ ہم کریں گے آپ اپنی بکس نکال لیں پیج نمبر سیون ہائی لائٹرز اور پینسلز نکال لیجیے کل کا کام امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے پڑھ لیا ہوگا اور جات بھی کر لیا ہوگا آج ہم نیکسٹ بک ریڈنگ کریں گے اور دائری آپ کی جو ہوگی وہ آپ لکھ لیجیے لرن نیکسٹ آف بک ریڈنگ پلنس اوبجیکٹیو آف پیج سیون ٹھیک ہے چلیں ہم ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں امام میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین رکھا جائے پختہ یقین یعنی مکمل یقین رکھا جائے صرف اسی کو عبادت کے لائق سمتا جائے اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریف نہ ٹھہرایا جائے اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہم جیسے کہ جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اس کی ذات میں کوئی شریف نہیں ہے اور اگر ہم اس کے ایک پرابر کسی کو شریف ٹھہراتے ہیں تو وہ شرک کہلاتا ہے اور شرک بہت بڑا گناہ ہے ہمیں اس سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ بالکل اکیلہ ہے اس جیسے کوئی نہیں ہے جس طرح ہم اس کی ذات میں کسی کو شریف نہیں کر سکتے اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی صفات میں بھی کسی کو شریف نہ کریں یعنی اس جیسی کوبیاں کسی میں بھی نہیں ہیں اللہ تعالیٰ خالق ہے دیکھیں اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کوئی اور ہے جو ایسی پوری کائنات بنا سکے نہیں نا آپ دیکھیں آسمان کتنا بڑا ہے ایک چھت بنانے کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے ہم جب گھر بناتے ہیں کوئی تو دیواریں بنتی ہیں اور اس کے اوپر ان کی چھت بنتی ہے لیکن آپ دیکھیں ایک آسمان جو ہے یہ بھی اس دنیا کی چھت ہے اور اس کو بغیر کسی پلر کے بغیر کسی دیوار کے کھڑا کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی خوبی ہے اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو ہی نہیں پیدا کیا اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں جتنی بھی جاندار اور بے جان اشیاء ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہی ہیں ہے کوئی اور ایسا جو ایسی چیزیں بنا سکے نہیں نا تو اللہ تعالیٰ کی یہ خوبی کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے یہ صرف اسی کی خوبی ہو سکتی ہے پھر اللہ تعالیٰ رازق ہے ہر کسی کو رزق اللہ ہی دیتا ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا ہم نہیں جانتے کہ کون سی مخلوق کہاں کہاں پر رہ رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر اس مخلوق کو ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ جو ہے رزق پہنچا رہا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قفور الرحیم ہے ہر کسی کو معاف کرنے والا ہے انسان غلطی کر کے کوتاہی کر کے جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ مجھ سے کچھ طلب کرو میں تمہیں دوں گا تو انسان کو چاہیے کہ اللہ کی ذات اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرے کسی کو برابری نہ دے جو بھی مانگنا ہے اللہ ہی سے مانگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لئے بھیجی گئی آسمانی کتابوں اور تمام نبیوں اور رسولوں کو سچا تسلیم کیا جائے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف دنیا میں دنیاوی سہولتیں ہی دنیاوی نیمتیں ہی نہیں نوازیں بلکہ اللہ تعالیٰ اتنا وفور و رحیم ہے کہ اس نے ہمارے لئے ہدایت کا بھی انتظام کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات دینے کے لئے اللہ نے آسمانی کتابیں بھیجی ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے جن کو ہم نبی اور رسول کہتے ہیں ان کو بھیجا ہے اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان چیزوں کو سچا مانے ان پر بلا امتیاز بغیر کسی فرق کہ ہم ان پر ایمان لائیں کہ یہ اتنی کتابیں آئی ہیں اتنے نبی آئے ہیں اور وہ سب سچے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لئے آخری رسول اور آخری نبی تسلیم کیا جائے اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی بھیجی گئی آخری کتاب تسلیم کیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے ان کے بعد سے اب تک اور قیامت تک نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا یہ ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور جو مسلمان اس عقیدے پر شکیم نہیں رکھتا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کے علاوہ اس پر تو یقین رکھنا سب سے پہلی شرط ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے بھیجے کے آخری رسول ہیں اس پر یقین رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے اور اسی طرح ان پر بھیجی گئی جو کتاب ہے قرآن پاک اس کو بھی آخری کتاب ہی تسلیم کیا جائے مانا جائے کہ ان کے اس کے بعد کوئی کتاب اللہ تعالیٰ نے نہ تو بھیجی ہے اور نہ ہی اس دنیا میں آئے گی میٹھا اب آپ ہائی لائٹر سے اوبجیکٹیو ماہ کر لیجئے وقتہ یقین لائک صفات صفات کا مطلب بھی لکھ لیجئے خوبیاں شریق آسمانی کتابوں تسلیم قیامت آخری رسول قرآن کریم ٹھیک ہے یہ اب آپ نے اوبجیکٹیو یاد کرنا ہے اور اس کی بوک لیڈنگ کو بھی اچھی طرح سے پڑھنا ہے آپ کی جو آج کی جائری ہے وہ یہ ہے لرن نیکس ہاف بوک لیڈنگ پلس اوبجیکٹیو اور پیج سیمان ٹھیک ہے بٹا اوکے اللہ حافظ